پاکستان کرکٹ بورڈ کی منیجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین زکاہ اشرف نے نیوزی لینڈ کے خلاف شاندار کارکردگی پر فخر زمان کے لیے دس لاکھ روپے انعام کا اعلان کر دیا پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین زکاہ اشرف نے سینیچر کو بینگلور میں مجود قومی گرکٹ ٹیم کے اوپنر فخر زمان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی زکاہ اشرف نے نیوزی لینڈ کے خلاف ناقابل شکست رہتے ہوئے ایک سو چھبیس رنز کی امدہ ایننگز کھیلنے پر فخر زمان کی پرفرمنس کو سرہا انہوں نے فخر زمان کے لیے دس لاکھ روپے انعام کا بھی اعلان کیا اور توقع ظاہر کی کہ وہ مستقبل میں بھی ایسی ہی کارکردگی کا سلسلہ جاری رکھیں گے اس سے قبل ورڈ کپ کی بارش سے متاثرہ میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو ڈیکوٹ لویس میتھڈ کے تحت اکیس رنز سے شکست دے کر دو قیمتی پوائنٹس حاصل کر لیے کیوز کے خلاف اس انتہائی اہم میچ میں فخر زمان نے امدہ بلے بازی کرتے ہوئے اکیاسی گیندوں پر ایک سو چھبیس رنز کی ایننگز کھیلی اور آؤٹ بھی نہیں ہوئے پلئر آف دو میچ کا ایوارڈ حاصل کرنے والے اوپنر فخر زمان کی اس ایننگ میں گیارہ چھکے اور آٹھ چوکے بھی شامل ہیں نیوزی لینڈ کے بعد پاکستانی ٹیم اپنا آخری میچ سینیچر گیارہ نومبر کو انگلینڈ کے خلاف کولکتہ کے ایڈن گارڈن سٹیڈیم میں کھیلے گی تو ناظرین ایسی خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ